اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنا چاہیے اور خصوصاً آشورے کا روزہ رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورے کا روزہ رکھتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مکہ میں پریش بھی آشورے کا روزہ رکھتے تھے مسند احمد میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی سلاب سے خشکی پر جو آئی تھی جودی پہاڑ پر تو وہ آشورے کے ذنائی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نجات بھی دس محرم کو دلائی تھی فراؤن کو ڈبو کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا جشنِ آزادی روزہ رکھ کر مناتے ہو تو میں اپنے بھائی موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونا چاہتا ہوں میں ان کے زیادہ قریب ہوں تمہاری نسبت اس لئے آپ نے آشورے کے ذن کا روضہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا حضرتِ ربیہ بنتِ افرار رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والے بندے بھیجے کہ جاؤ علاقوں میں پھیل جاؤ اور اعلان کرو جس نے آج دس تاریخ ہے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ اس دن کو روضہ بنا لے اور جس نے کھایا ہے وہ بھی اس کو روضہ ہی بنا لے ہاں یہ حدیث کے لفظ ہیں جس نے کھایا ہے وہ بھی اب نہ کھائے اور جس نے نہیں کھایا وہ اس کو روضہ بنا لے حضرتِ ربیہ فرماتی ہیں ہم چھوٹے بچوں کو بھی اس دن روضہ رکھوا دیتے تھے اور ان کے بنے ہوئے کھلونے ہم لے کر بچوں کو مسجد نبی میں چھرے جاتے بچہ جب دودھ مانگتا یا کھانا مانگتا تو ہم اس کو وہ کھلونے دے کر بہلاتی رہتی حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہم ان کا روضہ خلوا دیتی آپ نے روضہ رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا لیکن جب رمضان فرد ہو گیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی مگر افضلیت باقی رہی فرض نہیں رہا مگر فضیلت باقی رہی اب نو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روضہ رکھا دسمے سال کسی نے کہا کہ حضرت اگر یہ تو ہم یہودیوں کی موافقت نہیں کر رہے وہ بھی اس دن روضہ رکھتے ہیں ہم بھی روضہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال نو تاریخ کا رکھوں گا غور کرنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کسی غلط کام پر برقرار رکھ سکتا ہے یہ اتفاق ہے امت کا کہ جو کام جو کام اہد نبوت میں ہو وہ جائد ہو جاتا ہے اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے ربی کو بتا دیا ہوتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرو صحابہ اکرام بھی اور بعد کے لوگ بھی یہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو کام اہد نبوت میں ہو رہا ہو وہ رب کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے اگر غلط ہو اور زمانہ وہی کا زمانہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بتا دے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اس وقت روضہ چلتا تھا کہ آپ نے مغرب کے بعد روضہ کھولا جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ کا روضہ کھولا ہوا ہے اگر نید آ گئی تو اگلا روضہ شروع ہو جائے گا آپ مزید کچھ نہیں کھا سکتے ہیں ایک دو صحابیہ سے اس کی مخالفت ہو گئی وہ اس کی آنکھ بھی لگ گئی اور وہ اس کے باوجود اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ پتا چلا ہے مجھے پتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اللہ تمہارے لئے آسانیہ لے کر آ گیا ہے اب تمہارا روضہ ساری رات کھولا رہے گا فجر کی اذان پر دوبارہ بند ہوگا تو جو بات یہ غلط ہو گیا اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی شکل میں یا سنت کی شکل میں بتا جیا اپنے نبی کو کہ یہ تمہارے معاشرے میں کام غلط ہوگا ہے نو سال رب نے نہیں بتایا کہ یہ آپ نے دس تاریخ کا روضہ رکھا ہوا ہے اب کسی نے ملاحظہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں اگلے سال نو تاریخ کا رکھوں گا اس پر مجھے جتنے بھی بڑے بڑے آئمہ ہیں اور جتنے محدثین ہیں ابن حجر ہیں شوکانی ہیں نوبو بھی ہیں اس سے پیشے چلے جاؤ امام شافی ہیں احمد ہیں دوسرے تیسرے ہیں یہ تو کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں اکیلے دس کا رکھ لو کچھ کہتے ہیں نہیں یا نو دس کا رکھو یا دس گیارہ کا رکھو لیکن مجھے ایک کال بھی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ صرف نو کا رکھو دس کا نہ رکھو جو کام آپ نے کیا مسلسل کیا اس کا حکم بھی دیا اور پھر ایک کام کی خالی خواہش کی مگر وہ کار نہیں پائے اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کی وجہ سے جو کام کیا اور کرنے کا حکم دیا اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا تو باہر صورت نفلی روضہ ہے اس میں کوئی جھگڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں جو رکھ سکتا ہو وہ بہتر یہی ہے کہ نو اور دس کا رکھے اور اگر نہیں رکھ سکا نو کا تو پھر دس اور گیارہ کا رکھ لے واللہ آلم موسیقی